خس نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو وطن پر مٹ جاتے ہیں مر کر بھی وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں کرتا ہوں تمہیں سلام اے وطن پر مٹنے والوں تمہاری ہر سانس میں بستہ ترنگی کا مان ہے نمشکار دوستوں دیس کے لئے اپنا سرچ بلیدان دینے والے ان بیر بلیدانیوں کے لئے اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جرور سسکرائب کریں دوستوں سیما بلوگ کے گاؤں کھامپورا کے بیس ورشہ جوان نے ایک سڑک خاصے کے بعد آر آر ہوسپٹل دلی میں دم توڑ دیا وہاں ائرپورس بینگلور کی دو سال کی ٹریننگ پوری کر کے اپنے گاؤں کھامپورا لوٹا تھا جوان کے پتا رادے سیام نے بتایا کہ ان کے ایک لوتے پتر انکیتی تھے تتھا ان کی ایک بڑی پتری اب بھیوائی تھے گت دو ورس پور انکیت یادو کا بھارتی ائرپورس میں چین ہوا تھا تو پریجنوہ گرامین کا بھی خوشتے گھر میں خوشی کا ماحول تھا انکیت اپنی دو ورس کی ائرپورس کی ٹریننگ پوری کر کے گاؤں لوٹا تھا آٹھ مائی کو ہوئی ایک سڑک خاصے کے بعد گھائل انکیت کو اپچار کے لیے جیوپور سے دلی لے گئے اب انتیم سمیہ میں آر آر ہوسپٹل دلی میں اپچار کے دوران منگلوار کو انہوں نے انتیم سانس لی جوان انکیت یادو کے پریجنوں نے ان کے سریر کا دہ سنسکار سے پورو اس کے سبی مہتوپون انگوں کو ہوسپٹل میں دان کروا دیا تاکہ کسی جرودمند بیکتی کو اس کے انکام آسکے بدوار دیر سام ائرپورس کے ادھکاری و گرامین کی اپسیتی میں جوان انکیت یادو کے پارتک سریر کا انتیم سنسکار ان کے گاؤں کھامپورا میں راج کے سممان کے ساتھ کیا گیا اس سے پورو بھارتی وائیو سینہ ہیڈکوارٹر دلی و بینگلوڑ سے جوان کے انتیم سنسکار میں ان کے گاؤں کھامپورا پہنچے بھارتی ائرپورس کی ٹکڑی کے جوانوں نے کہا کہ ائرپورس کو اپنے جوان انکیت یادو پر ہمیشہ گرب رہے گا ان کے مرنے کے بعد بھی اپنے سریر کے سبی مہتوپون انگوں کو دیس کے لیے دان کر دیا تاکہ اس کے انکیسی اور کے سریر میں کام آسکے ائرپورس کے ادھکاری ایس مالک ریٹیر میجر ایسور سیہاں سبیدار اوم پرکاس سبیدار مہیپالسیاں اور کئی گھنمانے لوگوں نے پس بچکر چڑھا کر بیر جوان کو انتیم مدائی دی تو دوستوں سلام ہے ایسے جاواز سینکوں کو باقی دوستوں میں بھگوان سے یہی دعا کرتا ہوں کہ بیر ولیدانی انکی جی کی آتما کو بھگوان سانتی دے ساتیس مسکل گھڑی میں ان کے پریوار کو دکھ سینک کی چھمتہ دے جب تک سورہ چاند رہیں گے تب تک بیر ولیدانی آپ کا نام رہے گا سینک کی موت پر پریوار کو دکھ کم اور گرو جادہ ہوتا ہے ایسے سپوتوں کو جنم دے کر ماں کا کوک بھی دھنیا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سارا جہاں چین سے سوتا ہے آؤ قسم کھائیں ان بیروں کی ان ولیدانیوں کی کہ ہم ہر پلک سچے بھارتے بن کر اپنا فرج نبھائیں گے جورت پڑی تو لہو کا ایک ایک کترہ دے کر اس دھرتی ماں کا کر چکائیں گے تو دوستوں ویڈیو کو اندیکھانا کریں دیش کے لئے اپنا سرچ بلیدان دینے والے ان بیر بلیدانیوں کے لئے اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جرور سسکرائب کریں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی اپ ڈیٹ کے شاد تب تک کے لئے جائہن وندی ماترم